شہری نے کرز نہ دینے پر بینک کی برانچ کو ہی جلا دیا ہے تو اس طرح بھی دیکھیں کہ ہوتا ہے کہ ایک آپ تو پہلے کرز لینے جا رہے ہو لیکن جب آپ کو کرز دینے سے انکار کیا گیا تو آپ نے بینک کی برانچ کو ہی جلا دیا ہے یہ واقعہ جو ہے یہ بھارتی ریاست کرناٹکہ کا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش ہوا تو شہری نے کرز کے لیے درخواست دی ہوئی تھی جسے بینک نے مسترد کر دیا مسترد اس لیے کیا کہ جو اس کی شرائط اور قواعد اور ذوابی تھے اس پہ وہ شخص پورا نہیں اتر رہا تھا دیفنیٹلی آپ جب بینک سے لون لینے جاتے ہو آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے ایسو پیز ہوتے ہیں ان کو آپ فالو کرتے ہو کچھ نہ کچھ آپ گارنٹی دیتے ہو جس کے بعد آپ کو وہ کرز جو ہے ایشو کیا جاتا ہے لیکن وہ شخص ان معاملات پر پورا نہیں اتر رہا تھا تو مزید آپ کو بتائیں کہ اس نے نو جنوری کو اس کے لیے حوالے سے درخواست دی تھی تینتی سالہ یہ شخص تھا جس کا نام وسیم ہزارت تھا لیکن جب گزشتہ سال جو بیسکلی یہ سسٹم اس نے چلا تھا اپلائی کیا تھا گزشتہ سال کیونکہ یہ کافی پروسیس ہوتا ہے لمبا آپ کو بتا ہے ایک ٹائم ٹیکنگ روزیڈر ہوتا ہے سولہ لاکھ جو تھینا بھارتی روپیہ ہے اس میں اس نے اپلائی کیا پھر نو جنوری کو اس نے دوبارہ درخواست دی جو کہ اب آکے اس کی مسترد ہو گئی انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا اور وہ شخص گھر سے تیش میں نکلا ہے موٹر سائیکل پر سوار ہوا ہے جا کے اس نے پیٹرول پرچیس کیا ہے پیٹرول کی بوت لے لی ہے اور بینک کی جو برانچ کی کھڑکی تھی اس کو اس نے توڑا ہے اور پیٹرول چھڑا کر عمارت کو آگ لگا دی جیسے کہ ویجوالز میں ہمارے دیکھنے والے بھی اس کو دیکھ رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل پکٹرز موجود ہیں اچھا احمد اس خبر سے ہم ایک اور چیز عقص کرتے ہیں وہ یہ کہ ہمارے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے بہت زیادہ عقص بہت جاری اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں ہم برداشت نہیں کرتے کسی کی غلطی جبکہ انسان غلطی کا پتلا ہے اور ہمیں ہمارا اللہ بھی معاف کر دیتا ہے بہت ساری ایسی غلطیوں پر معافی مانگنے پر لیکن ہم لوگ انسان آج کے دور میں ایک دوسرے کی بات ہے درگزر نہیں کرتے تو ہمیں درگزر کرنا سیکھنا چاہیے اور اپنے اندر تھوڑا پیشنٹ پیدا کرنا چاہیے سبر ہونا چاہیے سبر کا تو حکم ہمیں ہمارے مذہب میں بھی دیا جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے ہر مذہب میں ہر دین میں اس چیز کا سبق دیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر دیا جاتا ہے ہاں باقاعدہ طور پر دیا جاتا ہے کوئی بھی مذہب یا مسئلہ کیسا نہیں ہے پوری دنیا میں جس میں اس چیز کو شدف پسندی کو پرموٹ کیا جاتا ہوں بلکل کوئی بھی مذہب ایسا ہے یہاں میں نے پڑھا ہے وہاں پہ یہی ہے کہ ہر مذہب نے ہی انسانیت کا درس دیا بے شک ایسا ہے یہ تو بسکلی اب جو آگ لگنے کی وجہ سے تقریباً بارہ لاکھ روپے مالیت کے کمپیوٹرز ہیں پنکھے پرنٹرز کیش گنتی کرنے والی مشینیں اور لائٹس کو نقصان پہنچا ہے انہوں نے اتنا نقصار نہیں ہوا ہوا کیونکہ ایسی بیلڈنگ زیادہ تر انشورد ہوتی ہیں انشورد تو ہوتی ہیں لیکن ظاہرے ایک بندے نے لاؤس کیا ہے اس کا تکمینہ تو لگانا تھا کہ بیسکلی کتنا ہوا ہے لیکن ایسے واقعات سے بچنا چاہیے